مزیشتہ روز پنجاب انڈیسیل سٹریٹ ڈیولپمنٹ انڈ منجمنٹ کے چیرمن جاوید اکبال نے چیمبر ہاؤس کا دورہ کیا اور آئیسیس اے کے صدر ناصر منصور قریشی سے ملاقات کی چیرمن جاوید اکبال نے کہا ہے کہ سنتکاروں کو آلہ درجہی سہولیات فرام کرنے، کاروبار کرنے میں آسانی کو یقینی بنالے اور قومی اقتصادی ترقی میں ان کا زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جارہی ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب انڈیسیل سٹریٹ ڈیولپمنٹ انڈ منجمنٹ معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے کیلئے بنیادی دھانچے کی ترقی، موافق زواب اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں پر توجہ دے رہا ہے ان کا کہنا تاکہ وہ جلد جل اسلام بہت راول پنٹی کو ایک انڈیسیل سٹریٹ دینے کیلئے پور ازم ہے اور اس مقصد کے لیے وہ کسی ٹوز فیصلے پر پہنچنے کیلئے تمام سٹیکھولڈرز کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اسلام بہ شیمبر آف قومس اور انڈیسیل کے صدر ناصر منصور قریشی نے کہا ہے کہ سنتکاری ملک کے روشن معاشی مستقبل کی بنیاد ہے اس نے تمام متعلقہ محکموں کو وفاقی داروں رکھومت کے لیے نئی انڈیسیل سٹریٹ کے لیے آئیسی سے ایک ساتھ مکمل تعاون کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اسلام بہ شمالی علاقہ جات کے لیے ایک گیٹوے ہے اور چین کی جانب اہم رابطہ بھی ہے جو کہ حیدہ میں تجاری اور سنتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ایک ممکن اقتصادی مرکز ثابت ہو سکتا ہے اور یہ کہ نئی سنتی زون سے نہ سے سنتی بنیادیوں کو فروغ ملے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی اقتصادی ترقی میں بھی اضافہ ہوگا روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے ٹیکس ریوینیو میں اضافہ ہوگا اور برامداد میں اضافہ ہوگا آئیسی سے کہ صدر نے کہا کہ ممکنہ سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد استانباد میں سنتیں لگانے کے لیے امادہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ استانباد تیزی سے پھیل رہا ہے اور موجودہ سنتی علاقے آئی نائن اور آئی ٹین میں نئے سنتی یونٹس قائم کرنی کے لیے مزید جنگہ نہیں ہے اس لیے ایک انڈسٹل سٹیٹ کا قیام انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا اس موقع پر آئیسی سے کہ سینئر نائب صدر عبد الرحمان صدیقی ایگزیکٹیف میمبران زرکر نئے نباسی اور نوید اختر ستی بھی موجود تھے